یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو میڈیا کے لیے کیسا رویہ رکھنا چاہیے اس طریقے کا سوال ہے تو سب سے پہلے یہ لوگوں میں غلط فہمی مشہور ہے اور کچھ میڈیا کے ذریعے غلط فہمی ڈال دی جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد لوگ اپنے والدین سے جو انا قطع تعلق کر لیتے ہیں ان سے بریک اپ کر لیتے ہیں اپنے والدین سے نہیں بولتے والدین کو تنگ کرتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں اسلام لانے پہ تو یہ جو چیزیں زہر کی طرح لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے میڈیا کی کوشش ناکام کوشش کے ذریعے ایک مذہب کے پیچھے خاص جو میڈیا کا ایک ایجنڈا جو لگا ہوا ہے ان کی اس طریقے کی ناکام کوشش ہوتی ہے جبکہ شریعت میں اس طریقے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ والدین کے ساتھ جو انا قطع تعلق کیا جائے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اسلام لاتا ہے تو اپنے باقی رشتہ دار خاص طور سے پیرنٹس باقیوں کو تو ہٹاؤ لیکن خاص طور سے پیرنٹس کے ساتھ بھی اس کو اچھا سلوک ہی رکھنے کا حکم ہے اسلام کے ان اندر کہ جو والدین ہیں ان کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھا جائے گا جب تک جب تک کے بندہ رویہ رکھنے کے ساتھ کفر اور شرک میں مبتلہ نہ ہو اس وقت تک ان کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھا جائے گا مثال کے طور پر ان کی خیریت ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے یا بیٹا محلو اسلام لائے ان کو خدمت کی ضرورت ہے ماباب بونے ہیں ان کو ڈاکٹر کے آنا جانا ہے یا دوسری ان کی ضرورتیں ہیں پیسو کی مالی ان کی مدد ہے تو اس اعتبار سے والدین کو ہر وہ چ چیز مہیا کرائی جائے گی جو ان کی ضرورت کی ہوگی تو اس لیے قطع تعلق کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص اسلام لائے یا کوئی کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد گھر والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اصل میں گھر والے اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ نظریہ میڈیا نہیں دکھاتی کہ آزاد ہندوستان کے اندر اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے دھرم پریورتن کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس اور گھر والے اس کو بائی کٹ کر کے نکال دیتے ہیں اور اس چیز کو نہیں دکھا دکھائی جاتا لیکن اگر یہ چیز کو اپوزٹ کر کے دکھائی جاتی ہے کہ اسلام لانے کے بعد لوگ جو ہے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں اب جس شخص نے چھوڑا ایک دفعہ اس سے پوچھا جائے کہ گھر والوں نے اس کو نکالا ہے اسلام لانے کے بعد یا پھر وہ شخص گھر کو چھوڑ کے آیا ہے تو گھر والے یا تو اتنا ٹورچر کریں گے اتنا مینٹلی دسٹرب کریں گے اسلام لانے کے بعد یا مذہب کو چینج کرنے کے بعد اور اس طریقے سے لوگ اس کے ساتھ رویہ کریں گے کہ بندہ مج مجبور ہوتا ہے گھر کو چھوڑنے کے لیے تب جا کے بندہ وہ قدم اٹھاتا ہے برنہ اکثر ایسا اسلام نہیں کہتا کہ گھر والوں کو چھوڑ دیا جائے اور میرے پاس ایسی لائیو مثال ہے کہ گھر والوں نے مینٹلی تورچر کیا بار بار درم کو لے کر تب بندے نے مجبور ہو کر جو ہے نا گھر چھوڑ آئے تو یہ لوگوں کی من غلط بات ہے کہ اسلام لانے کے بعد لوگ والدین سے غطہ تعلق کر لیتے ہیں اور اچھا رویہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی ہر طریقے کی خدمت جو ان کا حق ہے والدین کی وہ خدمت انجام دی جائے گی یہاں تک کہ فقہان لکھا ہے مندر پہنچنے کے بعد گھر آنے کے لیے بولیں تو اولاد کا حق ہے کہ ان کو واپس گھر لے کر آئے کیونکہ کفر اور شرک کی اسلام میں پرمیشن نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر جو ایک خدا کے علاوہ دوسرے خدا کا تصور نہیں ہوتا تو اس لیے شرک کے کاموں کے علاوہ اگر وہ باقی کام کیونکہ مندر سے گھر پہ آنا کوئی شرک کا کام نہیں ہے نا ہی وہ ایک ہیلپ ہے گھر پہ لانے کے لیے تو اس طری کے لیے تو اس میں ہیلپ کی جائے باقی ان کو کسی طریقے سے ٹورچر نہیں کر سکتے والی دین کو کہ اگر وہ دوسرے مذہب کو پرفارم کرتے ہیں تو بھی اس کے اندر اولاد ان کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے البتہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت ان کو دینا جن کو سمجھانا وہ ایک الگ بات ہے جس طرح سے لوگ دوسری طرف سے بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں مینٹلی اس کا مائنڈ ڈائیوڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے معاملہ ہوتے ہیں اس طرف کے پیرینٹس لوگ ٹورچ باتا ہے کہ جیسے بچے جو ہے نا وہ والی دین کا ساتھ چھوڑ دیتے اسلام لانے کیوں اور رہی بات ساتھ چھوڑنے کی والی دین تو ایسے کتنے والی دین ہیں کہ جو جن کا معاملہ گھر چھوڑنے کے لیے مذہب کے ساتھ نہیں ہے ایسا تو نورمل دوسری اولادیں بھی جو ہے نا والی دین کو گھر سے نکال دیتی ہیں اور بڑی ہونے کے بعد یہ الگ ان کو رکھا جاتا ہے بردر آشرم میں رکھا جاتا ہے وہ کس لیے رکھا جاتا ہے وہاں تو مذہب کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تو جو جس کو پیرینٹس کے ساتھ رکھنی ہی نہیں ہوتی آگے چل کے تو وہ کسی بھی مذہب کا پھر اس کو رکھنی نہیں ہے اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسلام لانے کے بعد بندہ پیرینٹس سے کا تعلق کرتا ہے تو ایسے ہزاروں لاکھوں گھر ہیں جو اسلام لائے نہیں ہیں اور انہوں نے اپنے والی دین کو چھوڑ دیا ہے اس کا لائے نمونہ کسی بھی اول ڈیز ہاؤ مل جائیں گے جن کے اولادوں نے ان کو نکال دیا ہوتا ہے لیکن اس میں دھرم کو کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو دھرم کے ساتھ کنیکٹ کرنا یہ ایک طریقے کی میڈیا کی دلالی ہے یعنی اس کو کہتے ہیں گورنمنٹ کے تلوے چاٹنا یا پیسے لے کر کام کرنا کہ وہ لوگوں کے ذہن میں جو اس طریقے کا معاملہ بٹھاتی ہے تو شریعت چاہے غیر مسلموں اس کے حق بھی ایک طریقے سے فکس کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کے حق بھی اسلام جو ہے نا فکس کرتا ہے اسی طرح بچ جو کے بڑوں کے جانور تک کے حقوق جو ہے نا اسلام نے تے شدہ ہیں کہ ان کے ساتھ یہی رویہ کیا جائے گا یہی نہیں کیا جائے گا تو جب جانور تک کے حقوق پر اسلام نے جو ہے نا تفسرہ کیا ہے اور پوری ڈیٹیلز اس کے اندر دیئے تو ظاہر ہے کہ پیرنٹس کے حق میں بھی اس سے بڑھ کر ہوگا اب چاہے پیرنٹس کافر ہوں یا مسلمان ہوں دونوں کے حق اپنے اپنی جگہ برگارہ رہیں گے تو اسلام لانے کے بعد پیرنٹس سے اچھا رویہ رکھنا چاہی ان کی باتوں پر صبر ہی رکھنا چاہیے بس جب تک اسلام سے پھرنے والی بات نہ ہو اس وقت تک ان کی بات ماننی بھی چاہیے یعنی جہاں کفر اور شرک داخل نہ ہو وہاں تک ان کی بات مانی جا سکتی اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ای میل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا